ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا دوست ویچ آواز میں پیس کرنے جا رہا ہوں مائی بائی پیٹا جی کا اپسوڈ میں سکھتے ہیں امید کرتا ہوں یا آپ کو یہ اپسوڈ پسند آئے اس اپسوڈ میں جیسو داری سے کہتا ہے ساندھ ہو جا کوئی اور راستہ بھی جبور ہوگا داری بولتی ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک کمال کی اوجنا ہے داری بولتی ہے میں خود کو ایک آدمی میں بدل لیتی ہوں داری بولتی ہے وہاں سمسیا حل ہو گئی اور جیسو اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تب ہی جیسو جلائے کہتا ہے بالکل نہیں میں اسے سویکر نہیں کر سکتا تب ہی داری بولتی ہے اور کہتی ہے ہاں آپ کو میرا ایڈیا پسند نہیں آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے حالانکہ جیسو بولتا ہے میں ایسا کرنے کی وجہ یوری جانا چاہتا ہوں تب ہی اس ہل میں سے ایک جوڑنا ریڈ لائن کرتی ہے داری بولتی ہے کیا یہ لائب ووڈ سے انرجی کا بسپورٹ ہوا ہے داری بولتی ہے نہیں رکو میں اس بسپورٹ کی جانی مانی گند محسوس کر سکتی ہوں داری بولتی ہے کچھا پر دینی تھی جنگ کی خصو ہے جیسو کہتا ہے کہ ہم آشٹا اور انہی لوگ بھی نیچے ہو سکتے ہیں داری بولتی ہے چلو نیچے آکے چیک کرتے ہیں اور وہ دونوں کود جاتے ہیں جیسو اوپر سے چلائے کہتی ہے ہی رکو جیسو کہتا ہے اور اس لئے ہم یہاں پر پسے ہوئے ہیں داری بولتی ہے ہاں اور وہ دونوں نیچے آ جاتے ہیں داری بولتی ہے بس ہم چلے گئے تھے اور اب ہم باپوس آ گئے ہیں جیسو بولتا ہے آج کا دن سمات ہو رہا ہے داری بولتی ہے فائی چلا گیا جیسو بولتا ہے کیا وہاں پہلے ہی ٹھیک ہو گیا تھا داری بولتی ہے بالکل نہیں میں نے اسے پوری طرح سے نہیں مارا لیکن وہاں خود کو جلدی سے ٹھیک نہیں کر سکتا یا تو آجی کہتے ہیں یہ جیانگ جر کھونا چاہیے جس نے یہ کیا ابھی پیچھے سے گینپا آتے ہیں اور جیسو سے دیکھ کے ماسٹر بولتا ہے گینپا کہتا ہے ان چندہ مت کر میں نے ایک ہی نظر میں میجک ٹول کا آپریشن کا پتہ لگا لیا تم یہ بتاؤ تم کو کتنا اندھک سمیں ہو گیا اس روپ میں بدلے ہوئے جیسو کہتا ہے قریب ایک گھنٹا گینپا بولتا ہے ابھی ٹائم ہے میرے ساتھ نیچے آؤ جیسو کہتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا میں بہت لمبے سمیں تک کیوائی کو نہیں چھوڑ سکتا گینپا بولتا ہے سب سے پہلے میں کھیا گیا ایک کو بلوکر کے لائب ووڈ کا اپیو کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ لائب ووڈ کو اپنے اپیو کرتا کے روپ میں چنے گا گینپا بولتا ہے کیا درد ہے ڈا جی کہتے ہیں لائب ووڈ کا اپیو کرتا ہونا یا ایک بڑی بات ہے سین سے پہتا ہے پاہائی کی طرف پاہائی کا لیپٹوال اچھے لاب بولتا ہے ایک جیون کا لسے ایک مہت جادو کا اپکرن جو سشٹی کے نو جڑوں کو لے جا سکتا ہے اور اس کے بینے لائب ووڈ کو چھونا بھی خطرناک ہوگا پھر رائیڈ والا روندہ بولتا ہے تو چلیے وہ اسے جلدی سے کرتے ہیں اور ہم نے اس چیز کی طلاح سے بہت زیادہ سمیں برباد کر دیا ہے آئی دیوال پہ ہاتھ مارتے ہوگا کہتے ہیں دچھ ہی واننگ تبی دو بندے جو نیچے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں فاہی یہاں پہ کیوں ہیں کیا فاکس ڈیمن کو سمالنا اتنا آسان تھا تبی فاہی بولتے ہیں فاکس ڈیمن کا آپ سے کچھ لے رہا دینا نہیں ہے فاہی بولتے ہیں لائب ووڈ کو ایک ہی بار میں نیچے رکھ دو اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا سین سے پتہ دازی کی طرح پہ بولتا ہے اوپر کے لوگ ابھی بھی اس بات کو لے کے دانت اور ناکونوں سے لڑ رہے ہیں پر مجھے آشہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی پر تکریہ دیں گے یادی وہ یہ جانتے ہوں گے کہ لائب ووڈ نے اپنے ڈیسٹن کو چون لیا ہے پرینٹوار جیسو سے پوچھتا ہے ایک نیاتی وقتی سے آپ کا کیا مطلب ہے پرینٹوار ان میں سوچتے ہیں وہ بولتا ہے میں اسے کے پیپکو کی طرح کیسے سمجھ رکھتا ہوں جیسو بولتا ہے ماسٹر اپنے سوچتے کو اتنا کم میں سمجھو تو سیدھے سبدوں میں کہیں تو دنیا کے اچھا نے دنیا کو ختم کرنے کا خطرہ محسوس کیا ہے اور آنگے کہتے ہیں تو دنیا کے نیاموں کے انسار نو جڑے ختم کرنے کے لئے ایک اپیوکت گرو کا چین کریں گی اور وہ ہے ویکتی جو سوچتے کی نو جڑوں کو اپنا سوامی مانتا ہے انہیں ان کا ڈیسٹین مانا جاتا ہے اور چونے ہوئے نو جڑوں کا ماسٹر ان کی سکتیوں کے اپیوک کر سکتا ہے سو من میں کہتا ہے واؤ تو کچھا پرتی نیتی دنیا کو اچھائیں گے تو یہیں پہ ہمارا اپسوٹ سکسٹی اینڈ ہوتا ہے